ٹیک ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سچویشن ایم کانیڈا اے اراؤنڈ دگلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ایم ہندی ادو اونلی ایم تیجی ایک بار پھر اس ہولیڈے سیزن پر بھرپور طریقے سے شاپنگ کرنے کے لئے تیار شہریوں کی بڑی تعداد اس سال سٹورز میں خریدار ہی کرے گی زیادہ تر کنیڈین آخری وقتوں میں خریدار ہی کریں گے کنیڈین صوبے اونٹیریو میں ایک بار پھر کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ صوبے میں کورونا وارث کے سات سو اٹھاسے نئے کیسز ریپورٹ نئے کیسز میں نفس سے زائد تعداد ویکسین نہ لینے والوں کی ہے کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کے مجموعی تعداد سترہ لاکھ نوے ہزار ایک سو بیالیس تک جا پہنچی حلاکتیں انتیس ہزار چھ سو ستر ہو گئیں افغان ہوائی اڈو کی بحالی کے لیے یورپی یونین ہماری مدد کرے تالبان وفت کی دوہا میں یورپی یونین کے حکام کے ساتھ ملاقات یورپی یونین کی افغان عوام کی مدد کی یقین دہانی امریکی صدر کا کورونا کی نئے قسم پر اظہار تشفیش عوام کو نہ گھبرانے کا مشورہ بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکہ میں آج نہیں تو کل اومکرون کا کیسز سامنے آئے گا جو بائیڈن کا کورونا کی نئے قسم آنے کے بعد لوگ ڈاؤن نہ لگانے کا اندیا کورونا وارس کی نئی شکل اومکرون کے بہت تیزی سے پھیلنے کے ثبوت نہیں ملے وی اے چو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اومکرون کتنی خطرناک ہے یہ واضح نہیں ہو سکا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی شہری ایک بار پھر اس ہالیڈے سیزن پر بھرپور طریقے سے شاپنگ کرنے کے لیے تیار ہیں مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی شہری ایک بار پھر اس ہالیڈے سیزن پر بھرپور طریقے سے شاپنگ کرنے کے لیے تیار ہیں کینیڈا کے سارفین کے دسویں سالانہ سروے سے پتا چلتا ہے کہ آدھے سے زیادہ یعنی 57 فیصد کینیڈین اپنی زیادہ تر خریداری اسٹور میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جبکہ 43 فیصد بنیادی طور پر آن لائن خریداری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں رپورٹ میں یہ بھی پایا گیا کہ 75 فیصد دسمبر میں اپنی چھٹیوں کی خریداری میں سے کچھ 46 فیصد یا بہت زیادہ 29 فیصد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تقریباً نصف یعنی کہ 47 فیصد نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی کچھ یا زیادہ تر آخری لمحے میں خریداری کریں گے سال کے مصروف ترین شاپنگ سیزن سے قبل جاری کیے گئے کئی نئے ریٹیل سروے کے مطابق کینیڈا کے باشندے پور جوش تاتیلات کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ تقریبات کی واپسی کم ہوتی ہوئی وبائی بیماری مضبوط بچت اور کم بے روزگاری سے سارفین کے اعتماد اور اخراجات میں اضافہ متوقع ہے کینیڈین اس چھٹی کے موسم میں آسطاً 635 ڈالر خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو پچھلے سال کے سروے سے 23 فیصد 119 ڈالر زیادہ ہے بچوں کے ساتھ بالک جو سانتا میں یقین رکھتے ہیں سب سے زیادہ خرچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں گوگل کینیڈا کی تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ کینیڈینز نے جل خریداری کرنے کی کال پر توجہ دی ہے کینیڈین صوبے آنٹیریو میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ کیسز میں اضافہ کے سبب کئی اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں ایک بار پھر کورونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ کیسز میں اضافہ کے سبب کئی اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے گزشتہ روز آنٹیریو میں کرونا وائرس کے 788 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اس طرح نئے انفیکشنز کی 7 دن کی اوسط تعداد 800 کے قریب پہنچ گئی ہے جو اتوار سے کم ہے جب 964 نئے انفیکشنز کی تصدیق ہوئی جو مائی کے بعد سے سب سے زیادہ ایک دن میں رپورٹ ہوئے تھے تصدیق شدہ نئے کیسز میں سے 412 ایسے ہیں جنہیں ویکسین نہیں لگائی گئی 27 ایسے ہیں جنہیں جسوی طور پر ویکسین لگائی گئی 315 کیسز مکمل طور پر ویکسینیٹڈ افراد شامل ہیں اور 34 ایسے ہیں جن کی ویکسینیشن کی حیثیت معلوم نہیں ہے جن لوگوں کو ویکسین نہیں لگائی گئی ہے وہ وائرس سے غیر متناسب طور پر متاثر ہوتے رہتے ہیں کیونکہ آج درج ہونے والے 52 فیصد کیسز 20 فیصد آبادی کے ایسے ہیں جنہیں ویکسین نہیں لگائی گئی ہے 24 گھنٹوں کے دوران ٹرونٹو میں 106، وینڈسر میں 84، سمکو مسکوکا میں 80، پیل ریجن میں 49 اور یارک ریجن میں 48 کیسز رپورٹ ہوئے آنٹیریو کا فال کووید نائنٹین کیس لوڈ اب 6816 ہے جو ایک ہفتہ قبل 5597 تھا لیکن تصدیق شدہ نئے انفیکشن کی تعداد گزشتہ پیر کو تصدیق شدہ 627 کیسز سے کہیں زیادہ ہے نئے کیسز کی سات دن کی اوسط تعداد اب 782 ہے جو ایک ہفتہ قبل 656 تھی ہفتے کے آخر میں آنٹیریو میں آمیکرون قسم کے دو کیسز کا پتہ چلا کینیڈا میں اس قسم کے پہلے کیسز پائے گئے آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,17,803 تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,90,142 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 29,670 ہو گئیں ملک بھر میں 17,34,556 سے زائد مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,17,803 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,997 ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,47,387 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,576 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس ملک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وارس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 3,35,009 افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,242 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,18,068 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,333 ہے طالبان اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والے ملاقات میں وزیر خارجہ امیر متقی نے ملک کے ہوائی اڈوں کی بحالی کے لیے یورپی یونین سے مدد کی درخواست کی مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں طالبان نے یورپی یونین سے اغانستان کے ہوائی اڈوں کی بحالی کے لیے مدد کی درخواست کی ہے عالمی خبر سیدارے کے مطابق امرات اسلامیہ اغانستان کے وزیر خارجہ امیر اللہ متقی کی زیر قیادت تالبان وقت نے دوہا میں یورپی یونین کے حکام کے ساتھ ملاقات کی تالبان وقت امریکی نمائندوں سے بھی مذاکرات کرے گا ترجمان تالبان زبی اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ ملاقات کے دوران مسائل کو سیاسی تحافظات سے الگ رکھنے اور دباؤ کے بجائے تعاون کے ذریعے ان کے حل پر اتفاق کیا گیا ہے تالبان اور یورپی یونین کے درمیان ہونے والی ملاقات میں وزیر خارجہ امیر اللہ متقی نے ملک کے ہوائی اڈوں کی بحالی کے لیے یورپی یونین سے مدد کی درخواست کی یورپی یونین نے اغوانستان میں دفتر کھولنے اور اغوان عوام کی مدد کا وعدہ کرتے ہوئے وقت کو یقین دلایا کہ ہوائی اڈوں کی بحالی کے لیے سنجیدگی سے غور کیا جائے گا ادھر یورپی یونین نے اپنے بیان میں کہا کہ مذاکرات کا مطلب تالبان حکومت کو تسلیم کرنا نہیں ہے بلکہ یہ ملاقات اغوان عوام کے مفاد میں یورپی یونین کی آپریشنل مصروفیات کا حصہ ہے یورپی یونین کے بیان کے مطابق تالبان نے اغوانیوں کے لیے عام معافی کے وعدے پر قائم رہنے اور غیر ملکیوں کی باحفاظت انخلہ کی یقین دہانی کرائی ہے جبکہ یورپی یونین نے سردیوں میں انسانی بہرام سے نمٹنے کے لیے اغوان عوام کی مدد کا وعدہ کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا کی نئے قسم آنے کے بعد لوگ ڈاؤن نہ لگانے کا اندیا دے دیا انہوں نے کہا کہ اومیکرون تشویش کا باعث ہے لیکن گھبراہت کی وجہ نہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے کرونا کی نئے قسم آنے کے بعد لوگ ڈاؤن نہ لگانے کا اندیا دے دیا انہوں نے کہا کہ اومیکرون تشویش کا باعث ہے لیکن گھبراہت کی وجہ نہیں امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ میں آج نہیں تو کل اومیکرون کا کیس سامنے آئے گا اومیکرون وائرس پر تشویش ہے مگر عوام کو گھبرانا نہیں چاہیے تفصیلات کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کرونا کی نئے قسم پر اظہاریں تشویش کرتے ہوئے کہا کہ اومیکرون وائرس پر تشویش ہے مگر عوام کو گھبرانا نہیں چاہیے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آج نہیں تو کل اومیکرون کا کیس سامنے آئے گا امریکی عوام ویکسین کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کریں امریکیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے امریکی صدر نے ڈاکٹر فاؤچی سمیت دیگر طبی مشیروں سے ملاقات کی ڈاکٹر فاؤچی نے کہا کہ ویکسین اومیکرون سے کچھ نہ کچھ تحفظ فرہم کرتی ہے یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے دعویٰ کیا تھا کہ کرونا کی نئے قسم سے مقابلے کے لیے تیار ہیں اس پر بھی جل قابو پالیں گے اپنے خطاب میں صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ نئے قسم اومیکرون کا مقابلہ کرنے کے لیے ویکسین کی نئی خوراکوں کی ضرورت ہوگی وقت پڑھنے پر ہم پیداوار اور تقسیم کو تیز کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اومیکرون سے کیسے نمٹیں گے اس مطالق جمعیرات کو حکمت امریکہ اعلان کریں گے عالمی ادارہ صحت کے مطابق فی الحال پریشان کون آداد شمار سامنے نہیں آئے جس کی بنیاد پر یہ تجویز کیا جا سکے کہ اومیکرون دیگر اقسام سے زیادہ خطرناک ہے مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ جنوبی افریقہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی شکل اومیکرون کے بہت تیزی سے پھیلنے کے ثبوت نہیں ملے ہیں عالمی خبرزہ ادارہ کے مطابق و ایچ او کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا کرونا کی نئی شکل اومیکرون پرانی قسم ڈیلٹا سمیت دیگر اقسام کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کی شدت باقی اقسام سے زیادہ ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جنوبی افریقہ میں اومیکرون میں مبتلا مریضوں کے اسپطان میں داخل ہونے کی شرح زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کرونا کے اس نئے قسم کی انسانوں میں منتقلی اور شدت کی شرح بھی زیادہ ہوگی عالمی دارہ صحت کے مطابق فیلحال پریشان کون آداد و شمار سامنے نہیں آئے جس کی بنیاد پر یہ تجویز کیا جا سکے کہ اومیکرون دیگر اقسام سے زیادہ خطرناک ہے اس میں دو ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 26 کروڑ 25 لاکھ 49838 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد 52 لاکھ 27930 ہو گئیں جبکہ 23 کروڑ 71 لاکھ انیس ہزار 893 کرونا مریض صحتیاف ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 8 لاکھ 1326 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4 کروڑ 93 لاکھ 1070 ہو چکی ہے ایک ارب سے زائر آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے 4 لاکھ 68980 حلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ 3 کروڑ 45 لاکھ 87822 مریض سامنے آ چکے ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتا رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ